اسی طرح ہر شخص چاہتا ہے کہ اپنے عامال کے علاوہ بھی کچھ میں ایسا کروں اپنی زندگی میں کہ میری سفارش ہو خیامت کے روز چاہتا ہے ہر شخص چاہے نبی کی سفارش ہو چاہے صحابہ کی سفارش ہو چاہے صالحین کی سفارش ہو چاہے اللہ کی ولیوں کی سفارش ہو چاہتا ہے ہر شخص سفارش ہو آئیے جائز سفارش کیا بتا رہا ہوں میں آپ کو جو چیز واقعیتاً سفارش کرنے والی جس کے الفاظ آرہے حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مصطد احمد التبرانی کی روایت ہے آپ فرماتے ہیں روز خیامت خیامت کے دن روزہ اور قرآن سفارش کریں گے شفاعتی بننے والے ہیں کون روزہ اور قرآن جو بتا جا رہا ہے جس کو ہم سونچ رہے ہیں وہ کریں گے کریں گے یا نہیں کریں گے لیکن یہ تو ہے یہ کرنے والے ہیں روزہ اور قرآن خیامت کے روز سفارش کریں گے اور روزہ آ کر کہیں گے اللہ یہ شخص میری وجہ سے میری خاطر کھانے پینے سے اور شہوت سے رکھتا رہا روزہ کیا ہوتا ہے سراج نکلنے کے پہلے سے سراج ڈوبنے تک انسان کھانا نہ کھائے اور ہم بستری نہ کریں یہی تو روزہ ہے یہ دو چیزوں تحرام ہو رہی ہے اس وقت جبکہ عامالات میں حلال ہے یہ رکھتا رہا ان دو عامال سے صرف میری خاطر لہٰذا میری سفارش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی سفارش خبول ہوں گی اور خران آئیں گے اور کہیں گے اللہ یہ بندہ میرے لئے راتوں میں جاکتا رہا مطلب خیام میں مجھے پڑتا رہا راتوں کی نمازوں میری تلاوت کی میرے لئے یہ جاکتا رہا لہٰذا میری سفارش اس کے حق میں خبول کر رسول اللہ فرماتے ہیں اس کی بھی سفارش خبول کی جائیں گی دونوں کی سفارش خبول کی جائیں گے تو روزہ سفارشی ہے رکھیے کہ اس میں کوئی غلط بات نہ ہو لرزشے نہ ہو گالی گلوش نہ ہو جھوٹ نہ کہے غیبت نہ کرے فہش کلامی نہ ہو جھگڑا نہ ہو اس کو پورے اپنے صحت کے ساتھ جسو کہیں صحت روزہ کمزور نہ ہونے دیں آپ رکھیے سواب کیا پائیں گے اس کا سفارش اس کی روزہ خیامہ شفاعتی بنیں گا بلکہ آ کر اللہ رب العزت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے مطابق یہ جو ہے مجادلہ کریں گا نہیں نہیں اس کو آپ بخشیے یہ مجھے رکھتا تھا یہ مجھے پڑھتا تھا اندازہ لگائی کتنے زبردست سفارشی ہیں اور یہ ہمارے عامال ہیں ان کے لئے ہمیں کسی کا سہارے کی ضرورت نہیں ہے پرسنل جو ہم کر سکتے سفارش کے لئے وہ عمل ہے یہ دوسرے کریں گے نہیں کریں گے تو بات کی بات ہے مسئلہ یہ کہ جو ہو سکتا ہے وہ تو کیجئے پہلے ہم یہ کریں گے سفارش کریں گا روزہ اس کی فضیلت اندازہ لگا لیجی روزہ کا عجر بے حساب ہے روزہ کا عجر بے حساب ہے لیکن کنڈیشنل شرطیہ ہے کب بے حساب ہے سن لیجی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طویل روایت مسلم کی حدیث آپ نے فرمایا اور کہا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راویے اور آپ فرماتے ہیں اور کہا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ عزوجل فرماتا ہے یہ حدیث حدیث قدسی ہے اللہ کے رسول اللہ رب العزت سے روایت کر رہے ہیں اللہ عزوجل تمہارا رب تم سے فرماتا ہے اللہ عزوجل فرماتا ہے اور کہتا ہے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے آدم کی اولاد جو بھی عمل کرتی ہیں چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو ان کا تمام عمل ان کے اپنے ذات کے لیے سوائے روزے کے فَإِنَّهُ لِي اس لیے کہ روزہ میرے لیے ہے وَعَنَ عَجْزِ بِي اور اس کاجر میں دوں گا کیا فرما اللہ نے ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے روزہ میرے لیے ہے اور واقعی میں روزہ خاص اللہ کے لیے ہوتا ہے ایک چھوٹے سے بچے کو آپ دیکھیں جس نے روزہ رکھا ہو اور تھوڑی بہت سمجھ رکھتا ہو اس کو اکیلے میں لیجئے اور اس کو رشوت دیجئے کہ یہ کھالو کوئی نہیں دیکھ رہا کھاتا ہے کیا کھاتا ہے بچہ کھاتا نہیں میں نہیں کھا سکتا روزہ ہوں میں ہے نا تو اللہ کے لیے روزہ رکھا چھوٹے کھا سکتا ہے نا انسان ایسے کتنے لوگ ہیں جو چھوٹے روزہ رکھتے اور کھاتے پیچھے نہیں کوئی بھی نہیں کرتا ہے کوئی بھی نہیں میں سمجھتا بہت ہی بہترین آدمی جو ایسا کرتا ہوں کوئی نہیں کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے ہے نا تو روزہ خالیت اللہ کے لیے یہ علامت ہے اس کی بچے بھی نہیں کھاتے اس حد تک جو ہے یہ وہ ہے فَإِنَّهُ لِي اس لئے کہ روزہ اللہ فرماتا میرے لئے ہے وَآنَا جِذِبِش اور اس کاجر تو مہی دوں گا آگے فرمایا روزہ آنکھ سے ڈھال ہے روزہ رکھ کر اپنے آپ کو چہنم کی آنکھ سے بچا لو روزہ آنکھ سے ڈھال ہے تو جس روز تم روزہ رہو اب رسول اللہ فرما رہے روزہ آنکھ سے ڈھالے کب جس روز تم روزہ رہو تو فہش گوئی نہ کرے تم میں سے کوئی اگر روزہ ہو تو فہش گوئی نہ کرے فہش گوئی سمجھتے آپ بری باتیں گندی باتیں اوچھی باتیں غلیز باتیں تو تم میں سے جب کوئی شخص روزہ ہو فہش گوئی نہ کرے بہودہ باتیں نہ کرے اٹھ پٹھانگ باتیں نہ کرے جس سے دلوں کو تکلیف ہوتی ہے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے لوگ چڑھتے ہیں اٹھ پٹھانگ بہودہ باتیں نہ کرو نہ کرو اور آگے فرمایا ہے بہودہ کلامی نہ کرو اسی طرح گالی گلوج نہ کرو گالی مت دو روزے کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اس کو جہنم سے ڈھال بنانا چاہتے ہو آگ سے تو یہ کرنا پڑے گا تو جو ہے اس میں جو ہے گالی گلوج نہ کرے اور لڑائی جھگڑا نہ کرے اور جب روزے دار سے کوئی لڑنے آئے تو صرف اشارے سے کہہ دے میں روزے سے ہوں میں لڑنے سکتا ہوں یہ کام مسئلی ہوں گا کنڈیشنل ہے روزے کا ثواب یہ سب کرنا پڑے گا مجھے اور آپ کو بد کلامی نہیں ہوں گی گالی گلوج نہیں ہوں گی بری باتیں نہیں کریں گی غلط کام نہیں کریں گے لڑائی جھگڑا نہیں ہوں گا اور کوئی آئے بھی تو بھائی میں نہیں کر سکتا ہوں میں روزے سے ہوں آپ کہہ دیں گے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں سنیے اس ذات کی خسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اور روزے دار کی موں کی ہوا اللہ رب العزت کو روزے قیامت مشک سے زیادہ محبوب ہوں گی حالانکہ اس میں بدو آتی ہے ہے نا اس لئے کہ ہم بھوکے ہوتے ہیں بھوکے ہونے سے کیا ہوتا ہے ہوا سانس جب لیتے ہیں تو اس سے جسم میں بھو ہو جاتی ہے تو روزے دار کی موں کی ہوا اللہ رب العزت کو روزے قیامت مشک سے زیادہ محبوب ہوں گی اس کو زیادہ پسند گئے اس لئے کہ وہ بدو جو اس کے موں میں ہوئی وہ اللہ کے لئے بھوکا رہنے کے وجہ سے بھی اس سے زیادہ محبوب ہوں گی پسندیدہ ہوں گی اور روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہیں دو خوشیاں ہیں ایک خوشی تو وہ تب آتا ہے جب افطار کرتا ہے کہ روزہ ختم ہوا اگر اللہ روزہ پانچ دن 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 مہینے بھر کر رکھتا تو کیا کرتے ہیں تو جب ملتا ہے اس کو فرحت ملتی ہے خوشی ملتی ہے جب افطار کرتا ہے اور دوسری خوشی جب ملیں گی جب اپنے رب سے جا کر ملیں گا دوسرا آجت دوسرا پارڈ اس کا عباقی ہے جب اپنے رب سے ملیں گا جب اسے دوسری عظیم خوشی ملیں گی روزہ رکھنے کی تو وہ خوش ہوگا بہت خوش ہوں گا مومن اب اندازہ لگائیے آدمی کی حیثیت اور رشتات کے مطابق اس سے امید کی جاتی ہے نا مثال کے طور پر ایک غریب آدمی آپ سے کہے تم یہ کام کرو میں تمہیں کچھ دوں گا کیا توقع رکھتے آپ اسے کچھ چھوٹی موٹے چیز بیچارے کی حیثیت کے اتبار سے دیں گا آپ کے محلے کے ایک مالدار انسان نے کہا میرا کچھ کام کرو کچھ دوں گا تو آپ کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں کچھ نہ کچھ اپنی حیثیت کے حساب سیار بڑا ہی دیں گا یہ ہے نا اور امباد شہر کے سب سے مالدار انسان نے کہا میرا ایک کام کرو کچھ دوں گا امیدیں اور بڑھ جاتی ہیں اور امباد کا مالدار آدمی ہے کچھ نہ کچھ تو دیں گا کورو پتی ہے ہزار پتی ہے اب کچھ نہ کچھ تو دیں گا دنیا کے سب سے مالدار انسان نے آپ سے کہا میرا ایک کام کرو کچھ دوں گا خواہشات کتنی بڑھ جاتی ایک کم از کم بڑی گاڑی تو دے دیں گا کچھ نہ کچھ ایک بڑی خواہش ہوں گی نا اب اندازہ لگائیے وہ رب العزت جو کائنات کرب ہیں تمام دولت من لوگوں سے اس کے پاس زیادہ دولت تو اس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوتے اس حد تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول جن سے آخر جن اور اول انس سے آخر انس پہلے انسان سے آخر انسان اگر تمام آ کر اللہ رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات کو رکھ دیں یہ ہونا وہ ہونا وہ ہونا سب سب مل کر تو بھی اللہ کے خزانے میں سے اتنی بھی کمی نہیں آئیں گی جتنا ایک مچھر کے پر کو پانی لگیں گے اے ڈبا کہیں اتنی بھی کمی نہیں آئیں گی مچھر کا پر دیکھیں گے یہ ایک روایت میں اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئیں گی جتنا ایک سمندر کے اندر سوئی ڈبا کر نکالو تو اس کے نوک کے اوپر جتنا پانی آتا ہے اتنی بھی اللہ کی خزانے میں سے کمی نہیں آئیں گی حالانکہ اول انس سے آخر انس جن اول جن سے آخر جن اور اول انس سے آخر انس سب نے مانگ لیا جو مانگنا ہے تب بھی رب کے خزانے میں سے اتنی بھی کمیں نہیں آئیں جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں عجر دوں گا تو کیا امید کرتے ہیں کیا ایکسپیکٹیشنز لگی ہوئے ہیں کیا خواہشات لگی ہوئے ہیں کہ سب سے مالدار انسان اگر دنیا کا کہہ ہے تو کیا خواہش ہے تو اس رب سے کیا خواہش ہے کم از کم کچھ نہیں سب سے چھوڑی جنتیں مانگی لوں گا کچھ نہیں اللہ کے پاس کیا ہے اس کے لئے تو معمولی بات ہے یہ سب چیزیں ہے نا تو انتازہ لگی کیا عجر ہوں گا اللہ ہی جانتا ہے بھائی میں نہیں جانتا نہ حدیث نے بتا گیا نہ اللہ رب العزت نے بتایا نہ رسول اللہ نے بتایا لیکن بڑا عجر ہے چھپا کر رکھا گیا اس لئے کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو چھپ کر ہی ہوتا ہے ایک عام انسان جو روزہ کی حالت میں مجمع میں آ جائے کوئی بول سکتا ہے یہ روزہ دار ہے بول سکتا ہے کہ نہیں تو تم نے عمل بڑا چھپ کر کیا تو عجر بھی چھپا کے رکھا گیا تمہارے سپیشل ملیں گا نماز دیکھ رہا ہے یہ جا رہا ہے وضوح کر رہا ہے کھڑا ہے مسجد میں لوگ دیکھ رہے ہیں زکاة دے رہا ہوں تو کم از کم جس کو دے رہا ہوں اس کو پتا ہے اور اس کے خاندان لوگ پتا ہے ہم کو زکاة دی گئی حج کر رہا ہوں تو اب تو پوری دنیا کو معلوم ہو جاتا ہے ہے نا حج کر رہا ہے ٹھیک روزہ معلوم ہوتا ہے کسی کو میرا کم میں نے رکھا اور کم نہیں ایک روزہ رکھ کر انسان چلے جائے مجمع میں یہ لگ بات ہے رمضان ہو تو سب پہچان لیں گے مسلمان ہیں تو پھر روزے دار ہوں گا ہی لیکن عام انسانوں میں جا کوئی پہچان نہیں پائیں گے تو جب عمل تم نے چھپ کر کیا جو دیکھتا نہیں تھا اللہ کو راضی کرنے کے لئے کیا تو بدلہ بھی ایسی پاؤں گے بالکل ڈھکا چھپا اور ایسا بدلہ کہ جس کو پا کر اللہ کے رسل فرمارے تو وہ خوش ہوگا خوش ہو جائیں گا انسان اتنا ملائیں گے خوش ہو جائیں گا آپ اپنے رب سے ہم امید کر سکتے ہیں کچھ نہ صحیح تو سب سے چھوڑی جنت کی تو کم از کم خواہش اور امید میں کر سکتا ہوں ہے نا تو بہت بڑا عجر ہے روزے کا یادر کی بہت بڑا عجر لیکن اس کی صحت برابر ہو جیسا میں نے کہا نا بہودہ باتیں نہیں بد کلام نہیں فحش نہیں گندی چیزیں نہیں لائے جھگڑا کچھ نہیں روزے میں اور کوئی لڑنے آئے تو کہہ دے میں روزے سے ہوں میں روزے سے ہوں بھائی یہ کام نہیں ہو سکتا ٹھیک اسی طرح اور روزے دار کے لئے اس کی فضیلت آتی روزے دار کے لئے جنت کے خاص دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے اور روزے دار اس دروازے میں سے داخل ہونے والے جنت کو آنٹ دروازے ہے اور جہنم کو جنتی اس میں سے گزریں گے اب آپ یہ سنسکتے ہیں اس میں کیا خاص بات جنتی دروازے سے گزریں گے اس میں کیا ایسا امپورٹن ہے کیا خاص ہے کیا سپیشل ہے اس کے اندر لیکن اس عزت اور عزاز کو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں دنیا کے لحاظ سے آپ سمجھیں گے میں آپ کو سمجھاتا ہوں مثال دیتا ہوں لوگ گھر بناتے ہیں مختلف گھر ہوتے ہیں آج کا شہروں میں الگ گھر بنتے ہیں گھروں مختلف دروازے ہوتے ہیں ہوتے ہیں مردانے کا دروازہ زنانے کا دروازہ گزرنے والی کی اہمیت کے اعتبار سے دروازے کا نام بدل گیا اس کی شخصیت کے اعتبار سے معاملہ لگا خاص مہمانوں کا ایک دروازہ وہ جب کھلتا ہے پورے محلے میں اعلان ہو جاتا ہے آج کوئی خاص آ رہا ہے یہ دروازہ کھلا شاید بچی کو دیکھنے آ رہے بچے کا رشتہ چل رہا ہے کچھ نہ کچھ خاص سپیشل ڈور کھلا ہے سرونڈ ڈور ایک نوکر جس سے چونکر چاکر آتے جاتے ہیں نوکروں گری رہتا ہے لگ دروازہ ہے نہ ہوتا ہے نا بڑے گروہ میں سب ہوتے ہیں ایسے دروازہ ہر دروازے سے آنے والی ذات کے اعتبار سے اس کی اہمیت بدل جاتی ہے اس کا ریسپشن بدل جاتا ہے اس کا امپورٹنس بدل جاتا ہے ہے نہ ہے ہی نہیں ہے سرونڈ ڈور سے کوئی آت اس کی اہمیت نہیں ہوتی بلکہ وہ تو کھلا ہی رہتا ہمیشہ آور جاؤ مردانہ ہے تو لوگ کھڑے ریسپشن کے لیے آئی آئی مہمان ہے آپ کا سپیشل مہمان آئے تو پھر تو پورا خاندن کھڑا ہے سپیشل دور کھلتا ہے تو اندازہ لگائی اللہ کے پاس روزے داروں کی کیسی مہمان نوازی ہے سپیشل دروازہ ہے ان کے لیے ریان اس میں سے صرف سائمون روزے رکھنے والے داخل ہونے والے ایک دروازہ رکھنا علامت اور اعلان ہے اللہ کے پاس بڑی اہمیت ہے روزے رکھنے والوں کی معمولی مسلم معمولی مسلم اللہ کیا اتنی اہمیت ہے کہ دروازہ بنا رکھا ہے اور ظاہر سی بات ہے جب روزے دار اس دروازے میں سے آئیں گے کیا عزت ہوں گے اور کیا ابھگت ہوں گی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں دنیا کی چھوٹی موٹی دولت والے لوگ جو ہوتے ہیں دنیا کی کتنی بھی دولت چھوٹی موٹی ہوتی ہے اللہ کے نزدیک اس کی نعمت کے بالمقابل اور جنت کے مقابل کچھ بھی نہیں ہے بلکہ جنت دنیا کی تمام مال دولت جو کچھ کائنات میں ہیں ایک جگہ جمع بھی کر لیا جائے تو روزے خیامت جو آخرت میں اللہ میں جنت بنائی ہے تو اس کی ایک کمان خریدنے کے برابر بھی پیسہ نہیں ہوں گا اور اچھے کئی کمان ہے جنت کے اندر پورا دنیا کا پیسہ ملا لے جائے تو وہ کمان اتنی خیمتی ہے ایک کمان کہ اتنا پیسہ نہیں ہوں گا دنیا کے اندر پورا ملا لے جائے اس لئے کہ جس کے ایٹیں سونے کی ہو اور سونا خالص سونا ڈوپلیکیٹ اور دھوکی بات سونا نہیں اس میں پیتل ملا ہو اتامہ ملا ہو اور باویس اور چوبیس کیرٹ ہنڈر پرسنٹ گولڈ اور جس کا گارہ گارہ رسول اللہ فرماتے ہیں گارہ سمجھتے ہیں ایٹ کو لگانے کے لئے جو سمیٹ اور جو ریتی ہوتی اس کو گارہ بولتے ہیں اس کا گارہ ہیرو کا ہو جس کی مٹی جو ہے زافران ہوں اس کی مٹی زافران سمجھتے ہیں میں آپ پہ الزام نہیں دھر رہا ہوں لیکن زافران جو ہے ایک خاص پھول ہوتا ہے اس کے اندر ایک اس کا حصہ ہوتا پھول کا جو بہت قیمتی ہوتا ہے بہت مہنگا ہوتا ہے بہت ہی مہنگا وہ الگ بات ہے کہ ہمارا زافرانی رنگ وہ بہت سستا ملتا ہے بہت قیمتی اس کی مٹی زافران ہے اندازہ لگائیے کیا قیمت رہیں گے کیا قیمت رہیں گے تو اتنا قیمتی ہے اتنا تو وہاں جب دنیا کی چھوٹے موٹے مالہ دورت والوں کے پاس جاتے تو کیسی حبہ گھتتے ہیں ان کی شادیوں میں چلے گا کہیں سے پانی آپ پر آ رہا ہے خشبہ دار تو کوئی آپ کو اتر لگا رہا آتے چھڑک رہا ہے تو کوئی ویلکم کے لئے آپ پر پھول برسا رہا ہے تو کوئی آتے ہی ہر گیسٹ کو پھول پنا رہا ہے تو کوئی ایک توال اڑا رہا ہے کتنی خوشی ہوتی نا میں کسی نے کچھ دیا کوئی ایک دستی دال دے رہا ہے کیا بات ہے کوئی خاتون جاری اس کو ایک ساڑی دے دی رہا تو اس کی تو تاریخ زندگی بھر کروں گی میں ساڑی دے دیا کتنی ہم کوئی ہوتی ہے تو اندازہ لگائی فرشتے کسی آبغد کرنے کھڑے ہوں گے اس دروازے کے اندر ریان سپیشل لوگ آ رہے ہیں اللہ کے روزے دار ہیں ان کے لئے سپیشل دور ہے تو زہر سے تو ان کی ویلکم بھی سپیشل ہونا چاہیے تو اندازہ لگائی اللہ کے نزدیک اتنی اہمیت روزے داروں کی کہ اللہ رب العزت نے اس کے رکھنے والوں کے لئے سپیشل دور بنا دیا جنت جاؤ اس میں سے تم ہی داخل ہوں گے صرف روزے دار جو چاہتا ہے تو اپنے روزے کو صحت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ خشو کے ساتھ بینہ کمزوری کے رکھے انشاءاللہ اس دروازے سے گزریں گے یہ اس کی فضیلت روزے کی رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت ہر رات لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے مسلم کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت ہر رات رمضان میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے آپ ایک بات سنو سکتے ہیں جہنم سے آزاد ہی کیسا جہنم میں گیا کون ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو جہنمی آمال کرتے تھے بہت برے لوگ تھے اس مہینے اچھے آمال کر کے اپنے رب کو راضی کر لیتے ہیں اور راضی کر کے اپنے آپ کے جہنم سے بچا لیتے ہیں اور ان کا رب ماف کر دیتا ہے یہ معنی ہے اس کا ہر رات ہر رات مطلب یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے اچھے آمال کر کے جنت حاصل کر لو اپنے رب سے یہ اعلان ہے اس میں ہر رات اللہ جہنم کی آنکھ سے لوگوں کو رمضان کی نجات دیتا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر افطار کے وقت بھی اللہ رب العزت لوگوں کو جہنم سے نجات اور آزادی دیتا ہے یہ ابن ماجہ کی رہوات ہر افطار کے وقت ہر روز اس کا کیا معنی ہے اس کا معنی ہے کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے خوش اور خوش کے ساتھ اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور افطار کے وقت اس کو آزادی دیتا ہے جس کو جہنم اس کی تقدیر میں لگ دی تھی اس کو آزادی دیتا ہے اس کو مغفرت کر دیتا ہے اپنے رحم و کرم سے اس کو معاف کر دیتا ہے مطلب وہ آدمی ایسے اچھے عمال کر لیتا ہے کہ اپنے رب کو منع لیتا ہے اور روزہ ختم ہونے سے پہلے اپنی مغفرت پا لیتا ہے یہ معنی ہے اس کا اسی طرح روزہ رکھنے والا شہدہ اور صالحین میں روزہ خیامت ہوں گا اس کا شمار دیکھیں کن لوگوں میں ہوں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابن احبان کی روایت ہے ایک شخص آیا اور کہ اللہ کے رسول اگر میں گواہی دو کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں اور نماز خائم کرو اور روزہ رکھوں تو میرا حساب کن لوگوں کے ساتھ ہوں گا اس نے سوال کیا اگر میں یہ تین کام کروں فرائض جو ہے باقی فرائض جو ہے زکاة روزہ تو ظاہر سی بات ہے لیکن یہ تین تو توحید نماز ظاہر سی بات ہے اور زور ازہر سب کو رکھنا ہے ملکل عام تو کہا اگر یہ تینوں کروں تو میرا حساب کن کے ساتھ ہوں گا تو کہا اگر تو یہ تینوں کام کر لے کہ توحید پر خائم رہے نماز خائم کرتا رہے روزہ رکھتا رہے تو تیرہ حساب روزہ خیامت شہدہ اور صالحین کے ساتھ ہوں گا کس کے ساتھ ہوں گا شہدہ اور صالحین شہید کا بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے بہت بڑا اس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اس کی خون کے خطرے زمین پر گرنے سے پہلے جس سے اس کو مات آتی ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے اور اتنا بڑا درجہ ہے کہ جو لوگ شہید ہوتے ہیں اللہ ان کی روحوں کو خبز کرنے لگاتا ہے اور سبز رنگ کے پرندوں میں ڈال دیتا ہے ہریکلر کی پرندوں میں ڈال دیتا ہے اور یہ پرندوں کو پھر حکم ہوتا ہے کہ جنت میں جہاں چاہو چکتے پھرو اور وہ اڑتے رہتے ہیں جنت میں ابھی سے پھر رہے ہیں جتنے لوگ شہید ہوئے جب ہوں گا آخرت تب اسام الگ ابھی گھوم رہے ہوں جنت میں چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ اتنا بڑا مرتبہ ہے تو شہدہ کے ساتھ ہے صالحین کے ساتھ ہے کون جو روزے رکھتا ہے نماز خیام کرتا ہے اور توحید پرتا ہے تو روزے کی بڑی اہمیت ہے اس کو ہم رکھیں اسی طرح رمضان کی ایک اہمیت